جب بھی ہم پانی پینے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے بہت ہی الگ الگ طریقے کے برتنوں کا استعمال کہہ جاتا ہے کچھ لوگ تامبے کے برتنے پانی پینے زیادہ فائدہ مند سمجھتے ہیں کچھ لوگ مٹی کے برتن میں کچھ لوگ شیشے کے برتن میں اور کچھ لوگ ابھی بھی زیادہ تر پانی پینے کے لئے سٹیل کے برتن کا ہی استعمال کرتے ہیں لیکن کیا سچ میں اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ کس برتن میں پانی پیتے ہیں کیونکہ پانی تو آخر پانی ہی ہے کسی بھی برتنے پیو کیا فرق پڑتا ہے لیکن دراصل فرق پڑتا ہے ایک سمانے وقتی کے شریر میں لگ بھگ ستر پڑتی شخص پانی موجود ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بندے کا وزن سو کلو ہے تو اس کے شریر میں لگ بھگ ستر کلو صرف اور صرف پانی موجود ہے اور اس میں سے بھی زیادہ تر پانی شریر کے ہر الگ الگ انگوں کی کوششی قوم میں پایا جاتا ہے جو کہ پوری شریر کو ترو تازہ رکھنے کا کام کرتا ہے اب کیونکہ ہمارے شریر کا زیادہ تر حصہ پانی سے بنا ہوتا ہے اس لیے جو پانی ہم پیتے ہیں وہ شریر میں جا کر ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے الگ الگ طرح کے برتنوں میں پیا گیا پانی کا ہمارے شریر پہ اثر بھی الگ الگ طرح سے ہوتا ہے کیونکہ پانی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے جس برتن میں ہم ڈالتے ہیں یہ اس کے گن کو کچھ نہ کچھ اپنے اندر سوکنے کا کام کرتا ہے اور اس لیے یہ بات بہت ہی مانے رکھتی ہے کہ پانی پینے کے لیے آپ کس طرح کے برتن کا استعمال کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں مٹی کے برتن کے بارے میں دوستو مٹی کے برتن کے تین خاص بات ہوتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ گوھر کریں گے تو پتا چلتا ہے کہ مٹی اور پانی کا ایک بہت ہی پرانا سمبند ہے چاہے سمندھر ہو پانی ہمیشہ ہی ہر جگہ کسی نہ کسی طرح مٹی سے ہی جڑا ہوتا ہے اس لیے ہر پانی میں مٹی کے کچھ نہ کچھ گن سرور موجود ہوتے ہیں مٹی میں کیلشیم، مگنیشیم، سوڈیم، پوٹیشیم اور کئی دوسرے میکرونیٹریان پہلے سے ہی کافی ماترہیں موجود ہوتا ہے اور کیونکہ مٹکہ مٹی سے ہی بنا جاتا ہے تو جو بھی پوشک تتو مٹی میں موجود ہوتے ہیں وہ مٹکے میں رکھے پانی میں بھی کچھ نہ کچھ ماترہ میں گھل جاتا ہے جو کی شہیر میں جا کر کئی طریقے سے فائدے پہنچاتا ہے مٹی کے برطن کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اسے نسدیک سے دیکھتے ہیں تو یہ کھردورہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ہی باریک باریک ہول کی طرح بنا ہوتا ہے اپنی اس خوبی کے وجہ سے یہ ایک نیچرل کولر کی طرح کام کرتا ہے جب آپ پانی کو مٹی کے برطن میں ڈالتے ہیں تو یہ پانی میں موجود ہیٹ اور گرمی کو اپنے اندر سوک لیتا ہے جسے کی پانی نیچرلی تھنڈا ہو جاتا ہے مٹکے کا تھنڈا پانی فریج میں تھنڈا کیے گئے پانی کے مقابلے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ مٹی کا برطن پانی کو اتنا ہی تھنڈا کرتا ہے جو کی آپ کے شریر کو نقصان نہ پہنچائے مٹی کے برطن کی تیسری خاص بات یہ ہے کہ یہ الکالین ہوتا ہے جو کی شریر میں ایسیڈ کی ماترہ کو بائلنس کرنے کا کام کرتا ہے لیکن مٹکے کا پانی پینے میں اکثر ہی لوگ تین طرح کی گلتیاں سرور کرتے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ کچھ لوگ مٹکہ ہی غلط خرید لیتے ہیں اور جس کے وجہ سے مٹکے کے پانی کا جو فائدہ ملنا چاہیے وہ شریر کو کبھی بھی مل ہی نہیں پاتا کیونکہ آپ کو ایسا مٹکہ خریدنا چاہیے جو اچھی کوالیٹی کے مٹی سے بنایا گیا ہو اور ایسا اس لیے کیونکہ مٹکے کے پانی کے جو بھی فائدے ہوتے ہیں وہ مٹی کے گن کے وجہ سے ہی ہوتے ہیں اور اگر مٹکہ بنانے میں ہی غلط طرح کی مٹی کا استعمال کیا گیا ہو تو فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے مٹکہ کو بنانے میں کس طرح کی مٹی کا استعمال کیا گیا ہے اس بات کا خیال لگنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے آپ مٹکہ بنانے والے سے بات کر کے اچھی کوالیٹی کی مٹی سے بنا مٹکہ آسانی سے خرید سکتے ہیں دوسری غلطی جو مٹکے کی صاف سفائی میں کی جاتی ہے آپ کو مٹکے کو ہر دن اندر سے صاف کر کے پینے کا پانی بھی ہر روز بدلتے رہنا چاہیے تیسری غلطی مٹکے سے ہاتھ ڈوبو کر آپ کو پانی کبھی بھی نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ہاتھ کی گندگی اور بیکٹیریا پانی کو دوشید کر سکتے ہیں اس لیے یا تو ایسا مٹکہ آپ کو خریدنا چاہیے جس میں پہلے سے اندر لگا ہو یا نہیں تو مٹکے سے پانی نکالنے کے لیے ہینڈل والے گلاس کا استعمال کرنا چاہیے اگلا ہے تامبے کا برطن جب ہم تامبے کے برطنے پانی پینے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے مند میں کئی ساری سوال اٹھنے لگتے ہیں کیا تامبے کے برطن میں پانی پینے سے سچ میں کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے اور اسے پینے کا صحیح سمیں اور صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے دوستر تامبے کو انگلیش میں کوپر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس طرح کیلشیم اور آئرن ہمارے شریر کے لیے ایک ضروری پوشک تدبو کی طرح ہوتا ہے اسی طرح کوپر بھی ایک طرح کا پوشک تدبو ہوتا ہے جس کے ہمارے شریر کو تھوڑی ماترہ میں سورت پڑتی ہے کوپر یعنی تامبہ ہماری دوارہ کھائے گئے کھانے میں بھی موجود ہوتا ہے لیکن جب آپ پانی کو تامبے کے برطن میں ڈال کر چھوڑتے ہیں تو تامبے کے گن پانی میں گھل جاتے ہیں جسے کی یہ پانی شریر میں جا کر کئی طریقے سے فائدے پہنچاتا ہے ایمیون سسٹم یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کو بڑھانے کا کام کرتا ہے برین فنکشن کو امپروف کرنے اور بلڈ کے پروڈکشن میں بھی یہ ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے نئی سائنٹیفک سٹڈی کے حساب سے تامبے کے برطن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ انٹی میکروبیل ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ جب آپ پانی کو تامبے کے برطن میں ڈال کر چھوڑتے ہیں تو یہ پانی میں موجود بیکٹیریا اور چھوٹے چھوٹے کیٹانوں کو مار دیتا ہے جسے کی پانی خود بخود ہی شد ہو جاتا ہے ابھی کے ٹائم میں کھان پان گلت ہونے کے وجہ سے اکثر ہی شریر میں برے بیکٹیریا کے ماترہ بڑھ جاتی ہے جسے پانچن اکثر ہی خراب ہونے لگتا ہے لیکن تامبے کے برطن میں اس ٹوڑ کیا ہوا پانی پینے سے یہ شریر کے اندر بھی برے بیکٹیریا کو مارنے کا کام کرتا ہے اور جب شریر کے برے بیکٹیریا مرتے ہیں تو شریر اندر سے صاف ہونے لگتا ہے جسے پانچن تنتر بھی زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے اور جب پانچن ٹھیک ہو تو اس کا اثر شریر کے دوسرے حصے پر بھی صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے تامبے کے برطن میں پانی پینے والے لوگوں کو کچھ باتوں کا ہمیشہ ہی خیال لگنا چاہیے تامبے کے برطن میں گرم پانی رکھنا چاہیے یا تھنڈا اس بات کو لے کر بھی اکثر ہی لوگ کنفیوز رہتے ہیں دوستو تامبے کے برطن میں ہمیشہ ہی نورمل پانی ہی رکھنا چاہیے کیونکہ گرم پانی کو تامبے کے برطن میں رکھنے سے یہ ضرورت سے زیادہ ماترہ میں تامبے کو اپنے اندر گھول لیتا ہے جو کی شریر میں جا کر پیٹ درد اور کئی دوسری سمسیاں پیدا کر سکتا ہے کیا تامبے کے برطن والے پانی میں نیمبو یا آپل سائیڈر وینیگر ملا سکتے ہیں تو اس کا بھی جواب ہے نہیں کیونکہ نیمبو اور آپل سائیڈر وینیگر یہ سارے ایسیڈک فوڈ ہوتے ہیں اور تامبہ ایسیڈک فوڈ سے ریاکٹ کرتا ہے جس سے کی پیٹ درد اور دوسری سمسیاں شروع ہو سکتی ہے اس لئے تامبے کے برطن سے آپ کو صرف اور صرف سادہ پانی ہی پینا چاہیے کیا تامبے کے برطن میں پانی بھر کے فریج میں رکھا جا سکتا ہے تو اس کا بھی جواب ہے نہیں تامبے کے برطن میں پانی بھر کر فریج کے اندر کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے تامبے کا برطن بہت ہی جلدی کریک ہو جاتا ہے پانی کو تامبے کے برطن میں کتنی دیر تک رکھنا چاہیے اور اسے پینے کا صحیح سمیں کیا ہونا چاہیے عام طور پر 8 سے 12 گھنٹے کے لیے تامبے کے برطن میں پانی کو رکھنا کافی ہو جاتا ہے لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ رات میں پانی کو اس میں ڈال کر چھوڑ دیں اور صبح کھالی پیٹی سے پینا چاہیے کیا تامبے کے برطن کے پانی کو شیشے یا اسٹیل کے گلاس میں ڈال کر پی سکتے ہیں دوستو بہتر تو یہ ہے کہ تامبے کے برطن میں رکھا پانی کو دائریکٹ ہی پیا جائے یا اگر آپ کے پاس تامبے کا کوئی گلاس ہے تو اس میں ڈال کر بھی اسے پی سکتے ہیں نہیں تو شیشے کے گلاس میں ڈال کر بھی اسے پیا جا سکتا ہے لیکن تامبے کے برطن میں رکھے پانی کو آپ کو اسٹیل یا پھر کسی دوسرے میٹل کے گلاس میں ڈال کر نہیں پینا چاہیے کیونکہ تامبہ دوسرے میٹل سے رییکٹ کرتا ہے حالانکہ اس بارے میں ہم ویڈیو میں آگے جانیں گے کہ سیسے اور اسٹیل کے برطن میں پانی پینا کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط کیا تامبے کے برطن کا پانی پورے دن پی سکتے ہیں دوستو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ صرف صبح خالی پیٹ ہی تامبے کے برطن میں رکھا پانی کو پیا جائے کیونکہ اگر لگاتار لمبے سمیہ کے لیے پورے دن تامبے کے برطن میں رکھا پانی کو پیتے ہیں تو اسے شریر میں تامبے کی ماترہ بڑھنے کے چاند سے زیادہ رہتے ہیں اور شریر میں تامبے کی ماترہ بڑھنے سے پیٹ درد کڈنی اور لیور میں خرابی بھی آ سکتی ہے اور پھر بھی اگر آپ تامبے کے برطن والا پانی پورے دن پینا چاہتے ہیں تو اس برطن کو دھوپ اور گرمی سے ہمیشہ ہی دور رکھیں کھانے کے ترنت بعد تامبے کے برطن والا پانی نہ پیئیں کیونکہ کچھ کھانے کی چیزوں کے ساتھ تامبہ رییکٹ کرتا ہے اور لگاتار دو تین مہینے تامبے کے برطن کا پانی پینے کے بعد زیادہ ہونے پر وہ شریر کو نقصانی پہنچاتا ہے جو اوریجنل تامبے کا برطن ہوتا ہے وہ ہوا میں موجود آکسیجن سے رییکٹ کر کے بہت ہی جلدی کالا پڑھنے لگتا ہے اس لئے ہر دن آپ کو اس کو صاف کرنے کا خاص خیال لگنا چاہیے اور اس کے لئے کسی بھی ڈیٹرجنٹ پاورڈر کا استعمال کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے بلکہ صرف نیمبو اور نمک کا استعمال کر کے اسے آسانی سے صاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ نیمبو اور نمک آپس میں مل کر تامبے پر جمع کالی پڑھت کو بہت ہی آسانی سے باہر نکال دیتا ہے حالانکہ ابھی کچھ تامبے کے برطنیں ایسے بھی آتے ہیں جس کے اوپر سے ایک دوسری میٹل کی پڑھت چڑھائی جاتی ہے جسے کہ یہ کالا نہیں پڑھتا اور بلکل شمکیلا دکھتا ہے اس لئے ایسے برطن کو زیادہ تر اندر سے دھونے کی ضرورت پڑھتی ہے اور اگر تامبے کی بوٹل کھڑی دنے کے بجائے اب تامبے کے جگ کا استعمال کرتے ہیں تو اسے اندر سے دھونا اور بھی آسان ہو جاتا ہے تامبے کا برطن آپ کو ہمیشہ ہی اچھی کوالیٹی کا کھڑی دنا چاہیے میں کوشش کروں گا کہ کچھ ہائی کوالیٹی تامبے کے بوٹل اور جگ کی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دو اب چاہے تو وہاں سے کھڑی سکتے ہیں اگلا ہے سٹیل اور شیشے کا برطن یہ دونوں ہی برطن کافی حد تک نیوٹریل ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ پانی میں جلدی نہیں کھلتا اس لیے اس میں گرم پانی ڈال کر بھی پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان دونوں برطن میں آپ جیسا پانی ڈالتے ہیں آپ کو ویسا ہی پینے کو ملتا ہے نہ کچھ بڑھتا ہے اور نہ ہی کرتا ہے ساری باتوں کا کنکلوزن یہ ہے کہ صوبہ کھالی پیٹ تامبی کے برطن میں پانی پینے سادہ بہتر ہوتا ہے گرمی کے موسم میں مٹی سے بنے مٹکے کا پانی پینے سادہ بہتر ہے کیونکہ یہ پانی کو نیچرالی تھنڈا کرنے کا کام کرتا ہے اور عام طور پر پانی پینے کے لیے سٹینلیس سٹیل یا شیشے کے برطن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ پانی کب کیسے اور کتنا پینے چاہیے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل پر موجود اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو بس آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں اور تب تک کے لیے اپنا خیال لگیں اللہ حافظ